اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ جو پرائم ٹائم لائن ہے اس میں الپیڈو جو ہے وہ بین کی بارے میں فس چکا ہے لیکن جو گوین ٹین کی ٹائم لائن ہے جس میں کی گوین کو اومنیٹکس ملتی ہے اس ٹائم لائن میں الپیڈو جو ہے وہ کس کی بارے میں فسا ہوگا کیا الپیڈو گوین کی بارے میں فسا ہوگا یا پھر الپیڈو بین کی بارے میں فسا ہوگا آج کس ویڈیو میں ہم لوگ اسے بار میں بات کرنے والے ہیں تو فید چلیے آج کس ویڈیو کو اب بینہ کے صدرے کے سٹارٹ کر لیتے ہو جان لیتے ہیں کہ آخر کر الویڈو اس ٹائم لائن میں کس کے بارڈ میں فسا ہوگا اب دیکھو اس بات کو جاننے سے پہلے کہ آخر الویڈو کس کے بارڈ میں فسا ہے ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ آخر کر پرائم ٹائم لائن میں الویڈو جو ہے وہ بین کی بارڈ میں کیسے فسا تھا تو دیکھو جو پرائم ٹائم لائن ہے اس میں الویڈو کو ایسا لگتا تھا کہ جو اومنیٹکس سے اسے بین ڈیزرن نہیں کرتا ہے اور البیڈو کا ایسا لگتا تھا کہ آزمت نے یونیورس کا سب سے پاورفل ویپن ایک بچے کو دے دیا ہے اور اسی لیے البیڈو نے خود کی ایک اومنیٹکس بنا لی تھی لیکن یہ جو اومنیٹکس تھی یہ بین کے اومنیٹکس سے لنگ تھی اور بین کی جو اومنیٹکس سے اس میں بین کا ڈی این ای ڈی فالت سیٹ تھا اور اسی لیے جو البیڈو ہے وہ بین میں ٹرانسفارم ہو گیا تھا اب دیکھو اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھیں تو بین کا جو ڈی این ای ڈی فالت ہے اسے آزمت نے ہی اومنیٹکس میں سیٹ کر رکھا تھا جب آزمت بین سے فرس ٹائم ملتا ہے اور بین کے اومنیٹکس کا سیپ زیسٹک موڈ آف کر دیتا ہے تب ہی جو آزمت ہے وہ بین کے اومنیٹکس میں بین کے ڈی این ای کو ڈی فالت سیٹ کر دیتا ہے اور اسی لیے جو البیڈو ہے وہ بین کے بارڈ میں فس جاتا ہے اب اگر بات کرے کہ آخر کار گوینٹین کی ٹائم لائن والا البیڈو کس کے بارڈ میں فسے گا جو گوینٹین کی ٹائم لائن کا البیڈو ہے وہ دراصل گوین کے بارڈ میں نہیں فسے گا نہ ہی وہ بین کے بارڈ میں فسے گا اب دیکھو جو گوینٹین کی ٹائم لائن ہے وہ ایک دم ہی الگ طریقے سے چلتی ہے اب تم نے یہ بات تو سوچی ہوگی کہ آخر کار پیرڈاکس نے گوین کو تب ہی کیوں لے کر آیا جب گوین کو اومنیٹکس ملی تھی جب گوین آگے چل کر تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے پیرڈاکس اس سمیے کی بھی تو گوین کو لے کر آ سکتے تھے اب دیکھو اس بات سے یہ چیز تو ساف ہو جاتی ہے کہ جو گوین کی اومنیٹکس ہے وہ آگے چل کر شاید سے کسی اور کو مل جائے گی اور جس کے بعد یہ جو اومنیٹکس ہے یہ مل جائے گی بن کو اب دیکھو بن کو ہی زیادہ تر ٹائم لائن میں اومنیٹکس ملی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم لائن میں بھی آگے چل کر بن کو اومنیٹکس مل جائے اب دیکھو اکر بن کو اومنیٹکس ملتی ہے تو پھر سے البیڈو جو ہے وہ بن کی باڈی میں فسے گا لیکن ہم لوگ یہ اگر مان کر چلے کہ بن کو اس ٹائم لائن میں اومنیٹکس نہیں ملتی ہے اور اگر گرانپا میکس کو اس ٹائم لائن میں آگے چل کر اومنیٹکس مل جاتی ہے اگر grandpa max کو اس time line میںおملیٹکس ملتی ہے then definitely Which Elbedo جو ہے وہ کس کی body میں نہیں فسے گا کیونکہ جو grandpa max ہے وہ best plumber ہے اور ازمد بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ جو omlیٹکس ہے یہ grandpa max سے مل جائے اسی لئے جو albedo ہے وہ کسی اور کی body میں نہیں فسے گا اور اگر یہ جو عملیٹکس ہے یہ آگے چل کر بھی گوین کے پاس ہی رہتی ہے then definitely جو albedo ہے وہ گوین کے body میں فس جائے گا لیکن اگر دیکھا جائے تو جو گوین ہے اسے عام لیڈکس میں اتنا زیادہ انٹرس تو ہے ہی نہیں اسی لئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ گوین کے پاس یہ عام لیڈکس اتنا زیادہ سمیت تک رہے گی دین آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو البیڈو ہے وہ گوین ٹین کی ٹائم لین میں کس کی باڈی میں فسا ہوگا یا پھر البیڈو جو ہے وہ کسی اور کی باڈی میں فسا ہی نہیں ہے دین کمنٹ میں بتا دینا اور یہ جو ٹاپک ہے یہ انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا تھا and I hope so کہ یہ ویڈیو تمہیں پسند آیا ہوگا and then ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں and تب تک کے لیے گوڑ بائی